مشی خان پاکستان کے ایک مقبول اداکراہیں جو اپنے رائے رکھنے والی شخصیت کی وجہ سے مشہور ہیں مشی خان ہمیشہ سماجی مسائلہ اور میڈیا شخصیت کے حوالے سے آواز اٹھاتی رہتی ہیں مشی خان ہمیشہ صحیح وقت پر اپنی رائے دیتی ہیں وہ بھی پروٹیسٹ ہی ہوتا ہے لیکن آپ نے کہا کہ جی لائف شو میں سے ایز ای پروٹیسٹ وہ ووک آؤٹ کر گئی بڑی اچھی بات ہے تو پروٹیسٹ تو پھر دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے فیروز خان کی ٹائم میں تو وہ بلکل خموش تھی کوئی ٹویٹ نہیں تھی کوئی آواز نہیں انہوں نے اٹھائی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کیوں کیونکہ وہ ان کے جاننے والے ہیں یا ان کو فالو کرتی ہیں اور لوگوں کے شور کرنے کے بعد انہوں نے ان فالو کر دیا تو یہ this is being very hypocritical کہ آپ ایک انسان اس کو جانتے نہیں ہیں اس کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں جو آپ کا جاننے والا ہے اس کے لیے آپ چپ رہتے ہیں تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی سوشل ایشیو یا ڈومیسٹک وائلنس کی اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو سب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک انسان کو ہمیلیئٹ اس طرح نہیں دیکھو مباریون ابھی میں نے اپنا جو بیو پوائنٹ تھا رگارڈنگ جو واک آؤٹ کر کے جلی گئی تھی اپنا اتجاج ریکارڈ کر کے بہت اچھی بات ہے یہ ان کا اپنا ایک ڈیسیزن تھا اور آج کل رابعہ انم مہمان کی تظلیل کے بعد مارنگ شو سے واک آؤٹ کرنے کی خبروں میں ہیں اس نے نیدہ یاسر و سلمان اقبال کے ساتھ معافی مانگی اس نے محسن عباس ایدر سے کہا کچھ گلتیاں ہمیشہ انسان کو ساری زندگی بھاگا دیتی ہیں اور محسن ہمیشہ قصور وار رہے گا یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی نیدہ نے فضاء اور محسن کے ساتھ شو پجاری رکھا اشی خان نے حالی میں ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے کل میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی جس میں رابعہ انم شو سے باہر چلی گئی رابعہ انم کو گڑمانی پاکستان میں بطور مہمان مدعو کیا گیا تھا شو کا موضوع گلچیوں پر مبنی تھا اور انہیں حساس ہوا کہ انہیں شو میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا انہوں نے پھر گلچیوں پر ایک لمبہ لیکچر دیا انہوں نے نیدہ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ شو میں نہیں آنا چاہتی تھی وہ پھر مہمان کی وجہ سے باہر چلی گئی ٹھیک ہے اگر اسے شو سے باہر جانا ہوتا تو وہ میک اپ روم سے جا سکتی تھی کیونکہ اسے پہلے اس کے پاس کافی وقت تھا حسین لائیو شو میں جو بھی کیا وہ گلت تھا